تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنی رشتداریوں میں قطع تعلقی کرنے والا ہوں آج کل یہ مرض عام ہو چکا ہے بھائی بھائی سے پریشان ہے بھتیجہ چچے سے پریشان ہے مامو بھانجے سے پریشان ہے ایک رشتدار دوسرے رشتدار سے پریشان ہے ہمارے معاشرے سے صبر و تحمل اٹھ چکا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے برتر سب سے والا سب سے عالی سمجھتا ہے وہ اس بات میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے سے جا کے ہاتھ ملاؤں عید کا موقع ہے کسی بڑے کے پاس جا کے اس کو عید کی مبارک بات دوں ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری توہین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہاری عزت ہے من توازع للہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں اللہ اس کو عزتیں عطا کرتے ہیں ہم اپنے رشتداروں میں دیکھیں ان رشتداروں سے خصوصی طور پر جا کے عید ملیں ان کو خصوصی طور پر عید کی مبارک بات دیں جن سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چاہے وہ اس کے جواب میں آپ کو اچھا ریسپونس کریں یا برا کریں اس اچھائی کا جواب برائی سے دیں یا اچھائی سے دیں حدیث شریف میں آتا ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي کہ صلح رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو اصل صلح رحمی کرنے والا شخص وہ ہے اِذَا قُطْعَتْ رَحِمُهُ وَسَلُ کہ جب اس سے لوگ تعلقات خراب کریں اس کی اچھائی کا بدلہ برائی سے دیں اس کو تنگ کریں اس کو ستائیں اس کی احسان فراموشی کریں تو یہ جواب میں ان کے ساتھ احسان کرتا رہے یہ اصل صلح رحمی ہے آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ اس کا جواب کیسا ہے اس کا رویہ کیسا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں آپ جب کسی کے رویہ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے کسی کے رویہ کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں روزہ تو میں اللہ کے لیے رکھتا ہوں بھائی یہ صلح رحمی بھی اللہ کے لیے ہے یہ حسن اخلاق بھی اللہ کے لیے ہے رشتداروں سے تعلقات یہ بھی اللہ کے لیے ہیں اور ایک بات یہ بھی میں عرص کر دوں بعض رشتداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ہے یا کسی کے دل میں کچھ نرمی ہوتی ہے وہ جا کے اپنے بڑے سے ملتا ہے اپنے بڑے سے معافی مانتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں لیکن بعض لوگوں کا رویہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ اس دنیا کا فرعون ہو اگر چھوٹا اپنے بڑے کے پاس معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہے اس بڑے کو چاہیے کہ اس کو معاف کرے اگر آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں دوسرا بندہ اپنے آپ کو جھکا کر اپنے آپ کو نیچے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے آپ پر شریعت کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو معاف کریں اس کی اچھائی کا جواب اچھائی سے دیں یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں یہ حکم شریعت کا ہر آدمی کو تو ہے احسن الامن اساء الیک جو تم سے برائی کرے اس سے اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھے تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ یہ حکم ہر انسان کو تو ہے لیکن ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو اچھائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں جو اچھے رویہ کا بدلہ برے رویہ سے دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ لیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں حکم دیا ہے کہ بھئی تعلقات کو کسی بھی قیمت پر استوار کرو کسی بھی قیمت پر اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ لیکن اگر کوئی فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں اپنے چھوٹوں کے لئے رحم نہیں ہے وہ اپنے رشتہ داروں وہ کہتا ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں میرا کوئی چچا نہیں میں کسی بھائی بھائی کو نہیں جانتا میری کوئی بہن نہیں اس بہن کو اللہ نے بہن بنایا ہے اس بھائی کو اللہ نے بھائی بنایا ہے اس چچا کو اللہ نے چچا بنایا ہے تم کون ہوتے ہو اس چیز کا انکار کرنے والے کہ میرا کوئی چچا نہیں میرا کوئی بھائی نہیں میرا کوئی مامو نہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا انکار کرتے ہو اللہ نے اس کو تمہارا بھائی بنایا ہے آسمان نیچے آجائے زمین اوپر چلی جائے وہ تمہارا بھائی رہے گا کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی کبھی یہ رشتہ ختم ہو نہیں سکتا اس لیے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ بات ہر معاملے میں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے معافی مانگتی ہے اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے والدین راضی نہیں ہو کے دیتے اولاد کو تو یہ حکم ہے کہ وہ ہر حال میں لگے رہیں لگے رہیں بس راضی کریں راضی کر کے چھوڑیں اپنے والدین کو لیکن اگر کوئی بلا وجہ بلا وجہ اگر کوئی والدین ایسے ہیں جو خوش ہی نہیں ہو رہے جو اپنی اولاد کو معافی نہیں کر رہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس اولاد کو تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن اس والد سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس والدہ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا وہ بھی تو میرا بندہ تھا وہ جو تیرے پاتھ جھک کر آیا تھا اپنے آپ کو زلیل کر کے آیا تھا معافی مانگنے آیا تھا عید کی مبارک بات دینے آیا تھا تو نے اس کو پیدا کیا تھا یا میں نے کیا تھا تو اس کا خدا ہے یا میں اس کا خدا ہوں اتنی معافی تو اگر مجھ سے بندہ مانگ لے میں پہلے لمحے میں معاف کر دیتا ہوں تو مجھ سے بھی بڑا خدا بن گیا کہ میرا بندہ مجھ سے ایک دفعہ کہہ دے استغفراللہ ایک دفعہ کہہ دے میری توبہ میں تو معاف کر دیتا ہوں تجھ سے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگتا رہا تعلقات کو بہتر بناتا رہا اس لیے نہیں کہ تجھ سے اس کا کوئی دنیا کا مفاد ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ خدا بن کے بیٹھا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داروں کے اندر جو لوگ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں یہ بات تجربے سے ثابت ہے مشاہدے سے ثابت ہے کہ جس کا رویہ اچھا ہو جس کے اخلاق اچھے ہو جو دوسرے کے رویہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی رشتداریاں نبھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں آخرت میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر میں برکت ہو آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے ہر شخص پریشان ہے عمر میں برکت نہیں حضور علیہ السلام نے اس کا نسخہ بتایا ہے رشتداریوں کو جوڑو اپنے رشتداروں کے ساتھ تعلقات کو اچھا بناو برے روئیوں کا جواب اچھے روئیوں سے دو حضور علیہ السلام نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس شخص کے رزق میں بھی برکت ہوگی اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور پھر اس کی نسلوں میں بھی برکت ہوگی اور جو لوگ اچھے روئیے کا بدلہ برے طریقے سے دیتے ہیں رشتداروں کو ستاتے ہیں چھوٹوں کے آنے کے بعد بھی چھوٹوں کو معاف نہیں کرتے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح نہیں کرتے یہ بات تجربے سے ثابت ہے مشاہدے سے ثابت ہے اللہ آخر بلاخر ان کو اس دنیا میں زلیل کر کے چھوڑتے ہیں ان کی نسلوں کو زلیل کر کے چھوڑتے ہیں ان کی نسلوں میں کبھی اتحاد و اتفاق ہو نہیں سکتا اتحاد و اتفاق ہمیشہ اس خاندان میں ہوگا اس شخص کی نسل میں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں رشتداریوں کو جوڑا ہو اگر اس نے رشتداریوں کو توڑا ہے ممکن ہے اس کو اپنی زندگی میں نظر نہ آئے لیکن اس کے مرنے کے بعد کبھی اس کے بیٹوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہمیشہ کی زندگی پریشانی کی زندگی ہوگی صلح رحمی کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور قطع رحمی کا بد اخلاقی کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں یہ عید کا بہت بڑا پیغام ہے